اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دستاویزی فلم میں اٹھائے گئے معاملات کا جواب دینے کو کہا تھا لیکن انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا سترہ جنوری کو دو حصوں پر مشتمل دستاویزی فلم انڈیا دی موڈی کوئیسٹن کی پہلے قصد جاری کی گئی تھی اس دستاویزی فلم میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ برطانوی حکومت کی طرف سے فسادات کی انکوائری کے لیے بھیجی گئی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ موڈی جو اس وقت ریاست کے وزیرالہ تھے اس ماحول کے لیے براہراز ذمہ دار تھے جس کی وجہ سے تشدد ہوا تھا دستاویزی فلم میں ایک ریپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو کہ انکوائری ٹیم نے برطانوی حکومت کو بھیجی تھی جو کہ کبھی شائع نہیں ہوئی دراصل اس دستاویزی فلم کے بارے میں بی بی سی کے وضاحت اسی دن سامنے آئی جب ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اسے ایک پروپیگنڈا کرا دیا اور کہا کہ یہ ایک منفی بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس دستاویزی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سابق برطانوی سینئر سفارتکار نے جو کہ انکوائری ٹیم کا حصہ تھا الزام لگایا ہے کہ گجرات میں تشدد کی منصوبہ بندی وشوہ ہندو پر اشد نے کی تھی جو کہ راشترے سویم سے وقت یعنی کہ آر ایسس سے وابستہ ہے دستاویزی فلم کا دوسرا حصہ جو کہ دوہزار انیس میں دوبارہ منتقب ہونے کے بعد موڈی حکومت کے ٹریک ریکارڈ کا جائزہ لیتا ہے چوبیس جنوری کو ریلیس کیا جائے گا لیکن بی بی سی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں اس سیریز کو دکھانے کا کوئی موجودہ منصوبہ نہیں ہے ایک بائیس سالہ مسلم نوجوان کو گجرات کے تاپی زلے کے ویارہ کی سیشن عدالت نے گائی کو زبا کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر لے جانے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا آئی ہے یعنی کہ گائی کو گائی کی سمگلنگ کرنے کے ادزام میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے مہراشر کے ناسک زلے کے مالے گاؤں کے رہنے والے محمد امین کو جانوروں کے تحفظ ایکٹ سمیت کئی قبارین کے خلاف ورزی کا قصوروار قرار دیا گیا ہے نیوز کلک کے ذریعے اپلوڈ کی گئی عدالتی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ حکم سن دوہزار بائیس میں نومبر کے مہینے کے چار تاریخ کو پڑھ کر سنایا گیا تھا امین کو گجرات اینیمل پریزرویشن ایکٹ انیس سو چوون کے سیکشن پانچ چھے اور سات کے خلاف ورزی کرنے پر عمر قید کی سزا اور پانچ لاکھ روپے کا جرمانی کی سزا بھی سنائے گئی ہے ڈسٹرگ انسیشن جج نے جو حکم پڑھ کر سنایا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر وہ جرمانہ آدھا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے مزید پانچ سال کی سخت سزا بھگتنی ہوگی مسلم نوجوان پہلے ہی ڈھائی سال جیل میں گزار چکا ہے آدھارت نے اپنے فیصلے میں شلوک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گائی صرف ایک چانور نہیں ہے آدھارت نے لکھا ہے کہ ان حالات میں گائی کو زبا کرنا اور ان کی نقل و حمل ایک تکلیف اور دکھ کے بات ہے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کاؤڈگ یعنی کہ گائی کا گوبر اس سے بنا گھر ایٹم تابکاری سے متحسن نہیں ہوتے گو موتر یعنی کہ گائی کا پشاپ اس کا استعمال کئی لا علاج بیماریوں کا علاج ہے گائی مذہب کے علامت ہے زل مش لوگ گائی کی اہمیت اور اس کے اصول کی وضاحت کرتا ہے جہاں گائی خوش ہوتی ہے وہاں تمام دولت اور جائیدات میں اضافہ ہوتا ہے اور جہاں گائی ناخوش رہتی ہے دولت اور جائیدات ناخوش رہتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اس طرح کے بعد جو ہے وہ عدالتی حکم میں کہی گئی ہے کیرل ہائی کوٹ کی بار بار ہدایت کے بعد کیرل حکومت نے جمعے کو کل ادم مسلم گروپ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے رہنماؤں اور عراقین کی جائیداتوں کو ضبط کرنا شروع کر دیا ہے سرکار رہلکاروں نے کیرل کے تمام اسلام اکمسکم دو سو دو جائیداتیں ضبط کر لی ہیں جن میں درجن و مکانات ہیں دکانیں ہیں اور دفاتر بھی شامل ہیں حکومت ہفتے تک اٹیشمنٹ کے طریقہ کار کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مسلم رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف یہ اقدام کیرل ہائی کوٹ کی طرف سے بار بار کی ہدایت کے باوجود محصولات کی وصولی کے اقدامات شروع کرنے میں ریاستی حکومت کی طرف سے تاقیر پر برہمی کے اظہار کے دو دن بعد سامنے آیا ہے ہائی کوٹ نے ستائیس ستمبر کو حکم دیا کہ پی اف آئی کے لیڈروں اور کارکنوں کو ہر تال تشدد کے معاملے میں نقصان کا ذمہ دار ٹہرائے جائے یہ ہر تال گزشتہ سال ستمبر میں ان آئی کے ذریعے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے رہنماؤں کے خلاف ملگیر کریک ٹاؤن کے خلاف احتجاج کیلئے بلائی گئی تھی اور اسی کے ایک ماہ بعد پاپلر فرنٹ آف انڈیا جو کہ ہندوستان کی ممتعد مسلم تنظیموں میں سے ایک تھی اس پر مرکدی حکومت نے دشرتگردی کے روابط کا حوالہ دیتے ہوئے پابندی آئی کر دی ہے سپریم کورٹ نے جمعہ کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں میں قصرت ازواج اور حلالہ کی رسم کو آئینی چیلنج پیش کرنے والی عرضیوں پر پانچ ججوں کی بنچ سمات کرے گی اس معاملے پر پی آئی آئی داخل کرنے والوں میں سے ایک وکیل بی جے پی رہنما عشوین یوپادیہ کی طرف سے داخل جواب پر چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہ نے کہا کہ اس سلسلے میں پانچ ججوں کی ایک نئی بنچ تشکیل دی جائے گی دراصل پرانی آئینی بنچ کے دو جج جسٹس اندراجی بنرجی اور جسٹس حیمند گپتہ سمک توش ہو چکے ہیں اسی لئے بنچ کی اثر نو تشکیل کا فیصلہ کیا گیا ہے وادرہ کے گدشتہ سال عشوین یوپادیہ کے طرف سے سپریم کورٹ میں قصرت ازواج اور نکاح حلالہ کے خلاف عرضی داخل کی گئی تھی اور اس پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا تھا کہ پانچ ججوں کی بنچ کے پاس مزید کئی اہم معاملے زیر علتوا ہیں ہم مزید ایک آئینی بنچ تشکیل کر رہے ہیں اور اس معاملے کو دھیان میں رکھیں گے اور اب کل عدارت نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں پانچ رکنی بنچ جو ہے وہ اب اس معاملے کی سماعت کرے گا دیلی انڈریسٹی کے ماتحہ چلنے والے ہنسراج کالج میں کچھ طلبہ نے نانویج پر پابندی کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا طلبہ تنظیم سٹوڈنٹ فیڈرشن آف انڈیا ایس ای فائی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرے میں شامل تقریبا چالیس طلبہ کو پولیس نے مبینہ طور پر حراست میں لے لیا اس سلسلے میں ایس ای فائی کے ایک نمائن دے نے بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں مظاہرین نانویج کھانے پر پابندی کی مخالفت کر رہے تھے اور کالج کے بعد جمع ہوئے تھے لیکن کالج انتظام میں نے انہیں اندر داخل تک ہونے نہیں دیا اور دروازہ بند کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرہ کر رہے طلبہ کچھ جگہ سے ہٹنے کیلئے کہا گیا لیکن جب وہ نہیں ہٹے تو چودہ پندرہ طلبہ کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا حالانکہ ایک ایس ای فائی کارکن کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پرام طریقے سے احتجاج دچ کر رہے تھے لیکن ہمیں کالج میں داخل نہیں ہونے دیا اور انہوں نے سبھی دروازے بند کر دیا اور کوئی افسر ہم سے بات کرنے کے لئے باہر نہیں آیا وہ اس معاملے میں ہنسراج کالج کی پرنسپل رما شرما کا بھی رد عمل سامنے آئے اور انہوں نے لگا تا تنقید کے باوجود حکم واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دہلی یونیورسٹی کا یہ کالج آریا سماج کے فلسفے پر عمل کرتا ہے اس لئے یہاں نانویچ کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی دہلی کے جنتر منتر پر جاری پہلوانوں کا احتجاج مزارہ ختم ہو گیا ہے وزیر کھیل اور پہلوانوں کے درمیان دیر رات تک جاری رہنے والی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس میڈنگ کے بعد پہلوانوں نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ یک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ چار حقوں میں اپنی ریپورٹ پیش کریں گے تحقیقات مکمل ہونے تک ریسلنگ فیڈرشن کا کام کاج بھی کمیٹی ہی سنبھالے گی ریسلنگ فیڈرشن کے موجودہ صدر بریچ بوشن شرن سنگھ تحقیقات مکمل ہونے تک فیڈرشن کے امور سے دور رہیں گے اور تحقیقات میں تعاون بھی کریں گے ریسلنگ فیڈرشن آف انڈیا، ڈبلو ایف آئی کے سربراہ اور بی جے پی رکنے پارٹمنٹ بریچ بوشن شرن سنگھ کے خلاف کئی میڈل یافتہ پہلوانوں کے مظاہرے کے بعد اب کئی دیگر کھلاڑیوں نے بھی وہیں محاس کھول دیا ہے گونڈا کے ندنی نگر واقعے کشتی سٹیڈیم میں مناقض نیشنل چیمپنشپ کھیلنے آئے ہریانہ اور ہیماچل پردیش کے نفت درجن سے زیادہ کھلاڑی بغیر میچ کھیلے ہی واپس لوٹ گئے ان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ دیلی کے جنتر منتر پر بیٹھے کھلاڑیوں کے حمایت میں بغیر میچ کھیلے ہی واپس جا رہے ہیں مطل پردیش کے مطورہ کی ایک عدالت نے مقدمے کی برقراری اور شاہی مسجد عیدگاہ کے آمین سروے پر سماعت کے لیے پچیس جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے خیال رہے ہیں کہ ہندو سینہ کی جانب سے شاہی عیدگاہ کا سروے کرانے کی درخواست پر اعتراض ظاہر کیا گیا ہے ہندو سینہ کے قومی صدر وشنو گپتہ وغیرہ نے بالاکرشن کی جانب سے انتظامی کمیٹی شاہی مسجد عیدگاہ اور دیگر کے خلاف آٹھ دسمبر کو سیویل جج سونکا ورما کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ شری کرشن جنم بھومی ٹرس کی تیرہ اکڑ ارازی کے ایک حصے میں موجود شاہی مسجد کو اٹا دیا جائے مقدمے میں سروے امین کو شاہی مسجد عیدگاہ بھیجنے کی بھی استعداء کی گئی تھی اور بعد ازا جج نے سروے امین کو شاہی مسجد عیدگاہ بھیجے جانے کا حکم بھی دے دیا تھا اور اس سے مسجد کے اندر کی ریپورٹ نقشہ سمیت بھی چنوری کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد شاہی مسجد عیدگاہ کے ایڈوکیٹ نیڈر شرمہ نے دو جنوری کو آدارت میں اس بات پر اعتراض کیا کہ سروے امین بھیجنے کا حکم ان کی بات سنے بغیر یک طرفہ طور پر کیا گیا ہے لہٰذا امین بھیجنے سے پہلے شاہی مسجد عیدگاہ کے موقع کو بھی سنا جائے اس کے بعد جج نے سماعت کے لیے بیس جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی شاہی مسجد عیدگاہ کے وکیل نے گدشتہ روز بیس جنوری کو سماعت کے دوران مسکرہ مقدمے میں ایک درخواست پیش کی جس میں مقدمے کی برقراری پر سوال اٹھائے گئے رضا ہم بڑھتے حال میں خبروں کی طرف فلسطین میں مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری یہودی آبادکاری کے خلاف فلسطینیوں نے مختلف علاقوں میں ریلیا نکالیا اور اسرائیلی منصوبے کے خلاف مظاہرہ کیا یہودی آبادکاری کے خلاف مظاہرہ کر رہے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجوں نے حملے کر دی جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا اور درجن و زخمی ہوئے ہیں سہینی فوجوں نے براہراس فائرنگ اور آسو گیس کی شیلنگ کی اسرائیلی کارروائیوں میں درجن و فلسطینی زخمی ہوئے اور متعدد دم گھٹنے سے بے حال ہو گئے فلسطینی مظاہرین نے یہودی آبادکاری اور نسل پرستی کی مظہر دیوار کے خلاف ناربازی کی اسی تناظر میں اسرائیلی قابض فوج نے اطول کرم میں نسل پرستی کی دیوار کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا جبکہ اس کے ساتھ موجود کئی نوجوان جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تو ناظرین نیتی خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokبر.com کے طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اجاز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ